میرے پیاروں مطروں میں اپنے چینل پرماتمہ کی آواز میں آپ کا حردر سے سواگت کرتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ آنے والا دوہزار تیس کا برس آپ کے لئے اچھا رہے گا میرے مطروں اس سنسار میں سواست سب سے بڑا دھن ہے یعنی ہمارا سواست اچھا نہیں تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں آئیے جانتے دوہزار تیس میں آپ کا سواست کیسا رہے گا میرے مطروں کنیا راسی والوں کے لئے اس برس جنڈری فروری میں سواست کا وسیع دھیان رکھنا ہوگا آپ کو جنڈری ماس میں پھیپڑے کی تکلیفیں خاصی جکھام کی زیادہ سمجھ سے رہے گی ویسے بھی آپ کو کی راسی کا سوامی بودھ ہے تو یہ تکلیف تو آپ کو صدی بھی رہتی ہوگی پرمت جنڈری میں وسیع سعودھان رہنا ہوگا مارچ اپرائل کے مہینے میں آپ کو اپنے لئے آپ کو سردرد مانشک تکلیفیں دیر رات تک جاگنے کی بری عادت آپ کا بی پی بڑھا سکتی ہے آپ کی آنکھوں میں بھی ان دنوں پریشانی ہو سکتی ہے دوہزار تیس میں کنیا راسی میں پھیپڑے کے روگ پیٹ کے روگ گیس سری کی توچہ سمندھی روگ سری پر چکتے تحت نسوں کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں دوہزار تیس میں آپ کو مانشک تناؤں بھی رہے گا وہ ایسے بھی ایسے لوگ مانشک تناؤں کی عادی ہو جاتے ہیں آپ کو سلا دی جاتی ہے کہ آپ اتحادی اس نائی سسٹم پر دواؤنا ڈالیں نہیں تو آپ کو چہرے پر ہاتھوں میں ٹیڑے میڑے ہونی کی سمحونا ہے اس تنیوں کے گپ تکلیفیں مڑھیں گی سنتان اتپتی سمندھی سمسیہیں آئیں گی سونا آرام کرنا چپ رہنا ہی آپ کی سب سے اچھی دواؤ ہے آپ کے لئے جون ستمبر اور دسمبر ماہ بیماری کے درست سے اچھے نہیں رہیں گے آپ اپنے سواست کا دھیان رکھیں آپ کو ہر مہینے پانچ چودہ اور تیس تاریخیں آپ کی سب ہیں ان تاریخوں میں یہ آپ اپنے کام کریں تو آپ سوستی بھی رہیں گے اور آپ کے کام آسانی سے ہوں گے بدوار گروبار ایم سومار کے دن آپ کے لئے غتم رہیں گے رتھون راسی، تولہ راسی تثہ سنگ راسی کے لوگ لوگوں کے لئے آپ کے اچھے سمندھ رہیں گے آپ کو سوا پانچ رتی کا پنہ تثہ آٹھ رتی کا لاجبر تیر میں سے کوئی ایک رتن پہننا چاہیے دوہزار تیس میں اپریل ماہی میں آپ کو واہن چلانا ٹھیک نہیں ہوگا برنہ انچائی پر چڑھنا تثہ سومنگ کرنا اتیاد آپ کے لئے خطرناک ہوگا آپ ان تین چیزوں سے ہمیسہ دور رہیں آئیے جانتے ہیں کہ دوہزار تیس میں کون سے ایسی اپائے ہیں جن کے کرنے سے ہمارا سواست اچھا رہے گا اپائے نمبر ایک رویار کو بھیرو مندر جا کر ان کے درسن کریں تثہ اوم بھیروائے نمہ کا جاب کریں نمبر دو منگلوار کو حرمان چالیس سہم بجنگ مان کا پاٹ کریں نمبر تین گائے کو ہرہ چارہ کھلائیں نمبر چار پیپل پر سام کے چھو اور سات بجے کے بیچ دیپک جلائیں میرے مطروں کل ملا کر یہ بارس آپ کے لئے اتم رہے گا اور سواست بھی آپ کا رچہ رہے گا میرے مطروں یہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہمارا آنے والا بینگلہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں